تو گھس کر سب ختم ہو جائے گا اور بس چہرہ رہ جائے گا بالکل لفظی معنی کے مطابق ہے کلو شہن حالکن اللہ وجہ ہر شیف نہ ہو جوالی سوا اس کے چہرے کے بس سب ختم ہو جائے گا چہرہ فقط اس کا رہ جائے گا اب وہ چہرہ ٹھہرا ہوا کہہ پر ہو گا یہ اس کا تعلق عقل سے ہے عقل سے کام لینا نہیں ہے یعنی سوا قرآن کے سب کے دامن چھونے کا جو شوق ہوا اس میں بچاری عقل بھی پس گئی کہ قرآن کافی ہے لہذا عقل کی بھی ضرورت حالانکہ قرآن نے ہر جگہ اپنے مفہوم سمجھنے کے لئے کہا سوا قرآن کے صاحبان نے عقل سمجھیں گے تو جب عقل سے کام لیا جائے گا تو جس کا دامن تھاما تھا وہی دامن چھوڑا کے چلا جائے گا کیونکہ خود کہے چکا کہ یہ قرآن ان کے لئے عقل سے کام لیا ہے اس کو شکایت کیجئے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ عَمَعْلَ خُلُوبِنَ اَقْفَالُهَا اور یہ غصے میں جیسے کوئی کہتا ہے شاید ہو رہا ہے جلائی ہوئی جلائی ہوئی انداز میں یہ قرآن میں غور نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پر عقلوں پر قوم لگے ہیں تو اسے شکایت یہ نہیں ہے کہ حفظ کیوں نہیں کرتے شکایت یہ ہے کہ عقل سے کیوں کام نہیں لیتے غور کیوں نہیں کرتے تو اب حضور والا امام علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہوئی سننے سے کہ لگے بیٹھے بیٹھے تشریف فرما تھے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے ارشاد فرما یا تعال اللہ عمّا یقوج الظالمون علون کبیرہ ارے اللہ بالاتر ہے اس سے جو یہ ظالم لوگ کہتے ہیں بہت اونچا بہت برتر ہے اور اس کے بعد اب ارشاد فرما جو اصل حقیقت تھی سننے والا اس لائق تھا کہ اس سے بتا ہے جائے کہ نحنو وجوہ اللہ ہم اللہ کے چہنے ہیں صلوات وزیہ بلنا نحنو وجوہ اللہ الباقیہ ہم وہ چہرے ہیں جو باقی رہنے والا اور اب یہ ذکر آگئے آئے تو قرآن عجید کی دو آئیت ہیں دو جگہ سور پھکنے کا ذکر ہے تو ایک جگہ ہے کہ جو مہین فخو فی السور سور پھوکا جائے گا فَفَضِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَيَلْا آسمان و زمین میں جتنے ہیں وہ سب بھبرا جائیں گا خوف و دہشت تاری ہو جائے گا اس سور سے اب یہ آدمیوں کے دھماکے سے خوف و دہشت تاری ہوتا ہے جو اللہ سبحانہو کی طرف قدم آکا ہوگا خوف و دہشت تاری ہو جائے گا اللہ منشاء اللہ سوا ان کے جنہیں اللہ چاہے معلوم ہوا کہ عام طور سے ایک گھبرا ہٹ مگر اس لسنا ہے اس میں کہ سوا ان کے جنہیں اللہ چاہے دوسرے سور کا ذکر وہ ہے سور فنہ جسے کہنا چاہیے کہ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَيَلْا سور پھوکا جائے گا تو جتنے آسمان و زمین میں سب بے حس و حرکت ہو کے گر جائیں گے اس کے معنی موتِ کلی کے ہیں سمجھے جاتے ہیں کہ سب فنہ ہو جائیں گے مر جائیں گے بے جان ہو کے گر جائیں گے یہ معنی اس سور کے سمجھے جاتے ہیں مگر وہاں بھی موجود ہے اللہ منشاء اللہ سوا ان کے جنہیں اللہ چاہے اب ما شاء اللہ آپ کے لئے صرف لفظوں کا بدل دینا کافی ہے بہت بری حقیقتوں کے اظہار کے لئے کہ پہلا سور وہ تھا جس سے عام گھبراہت ساری ہو جائے گی مگر کچھ نفوس مطمئنہ ہیں کہ ان پر اس سور کا اثر نہیں اور دوسرا سور وہ ہے جس میں سب ختم ہو جائیں گے مگر کچھ نفوس باقیہ ہیں کہ ان پر اس سور کا اثر نہیں تو اب یہی وہ ہستیاں ہو سکتی ہیں جو وجہہوں کا مصداق ہوں وحی اللہ منشاء اللہ کے استثناء کا مصداق ہو سکتی ہیں کہ جو مصداق ہے ہر سور کے اثر سے اب اس کے سوا تیسرے سور کا مجھے پتہ نہیں تیسرا سور قرآن میں وہ ہے کہ جس سے جتنے مرے تھے وہ سب جی کے اٹھ جائیں گے تو جی کے اٹھیں گے وہی جو مرے ہوں گے تو یہ یہی نفس ہے بلند انسان کے کہ جن کو اس نے اپنا دلیل قرار دیا اب اس میں جتنا درجہ بلند ہے جتنا نفس کامل تر ہے اتنے ہی اس کو اپنا نفس کہ دیا کہ یہ ہمارا نفس ہے ہم سے ہمارے شنیسائی کا یہ ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے ہمیں پہچانا جا سکتا ہے جس طرح چہرے کے دیکھنے سے شخصیت کو پہچانا جا سکتا ہے اور اس لئے نبی ایک حقیقت کی طرف ذہن کو ملنا ہے مگر تفصیل بعد میں آئے گی کہ اس کے معنی ہے کہ وہ جو شہدہ کے لئے زندگانی جاویز کہیں گئی ہے اس کا انحصار صرف تلوار سے شہید ہونے والوں میں نہیں ہے اور اس کے لئے ایک تو لفظی دلیل کہ دو آیتیں ہیں حیات شہدہ کی جو میں پیش کر چکا ہوں ایک لا تقولو اور ایک لا تحصہ بننا دونوں جگہ کہیں کلمہ حصر انما نہیں ہے انما کلمہ حصر ہوتا ہے جو قرآن میں دو جگہ ہیں انما وَلِجُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اس انما سے انحصار ہوتا ہے کہ ان کے سوا اور کوئی نہیں لیکن یہاں بچ یہ کہا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو یہ زندہ ہیں بگر یہ نہیں کہا گیا کہ بس یہ زندہ ہیں انما کلمہ حصر ان میں سے کئی نہیں ہے اور اب یہ ایک بہت بہت موضوع کا آغاز ہے جس کا تتمہ انشاءاللہ کلیا پرسوں آپ کے سامنے پیش ہوگا کہ دنیا اس کے اختلاف حیات الرسول میں ہے حیات النبی میں کہ رسول زندہ ہیں یا نہیں اور میں نے کہا کہ قرآن سے ان تمام ان نفوس کا باقی رہنا ظاہر ہوتا ہے رسول سے کیا مخصوص ہے وہ تمام افراد زندہ ہیں تو ان میں وہ تلوار والی شہادت تو ایک ہی ذات کے لئے ہے مگر حیات جاویدانی میں میرے خیال میں کم سے کم میرا ایمان یہی ہے کہ سب شریک ہیں کوئی ایک نہیں ہے جو اس حیات جاویدانی سے محروم ہو اور رسول کے بارے میں دنیا بحث کرتی ہے اب وہ اصل موضوع تو میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ایک دن کی مجلس میں عرض مستقل کہ میں کہتا ہوں کہ شہادت ہے کہ چیز شہادت پیغمبر اسلام کی ایک تعلیم پر عمل کرنے کا نام ہے